السلام علیکم میوورز میں ہوں ڈاکٹر کیرن اور ہیلتھ پرابلمز میں میرا آج کا ٹاپک ہے سنیک بائٹ یعنی کہ سامپ کا ڈسنا اب یہ ایک بہت کومن پرابلم ہے آلدو اس کا سیزن ابھی ونٹر میں نہیں ہوتا لیکن جس سیزن میں یہ ہوتا ہے اس میں لوگ پریفر یہ کرتے ہیں کہ لوگ پیشنٹ کو انتر منتر کی طرف لے جاتے ہیں اور عاملوں کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ ٹائم بیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیسی ٹوٹکے کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کسی کو سامپ کاٹ جائے یا سنیک بائٹ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی فرسٹڈ کیا ہے یا اس کا سیزن سامپ کے کاٹنے کا کیا ہے اور اس کا بیسیکلی ٹویٹمنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور ہر سال تقریباً پانچ ملین لوگوں کو سامپ کاٹتا ہے ٹھیک ہے اور دیکھا جائے تو ہر سال جو سامپ کاٹنے سے ڈیتھ ہوتی ہیں ڈیتھ ریٹ ہے جو سامپ کے کاٹنے سے جتنے لوگ مرتے ہیں وہ تیس ہزار سے چالیس ہزار لوگے سے ہیں جو ہر سال سامپ کے کاٹنے سے ڈیتھ ہوتی ہیں اب اس کی ریزن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم مریض کو اگنور کرتے ہیں ہم اس پرابلم کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اگر سامپ نے کاٹ لیا تو ہم کچھ ٹوٹکے کریں گے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس سب بلکل بھی نہیں ہے اور اب دیکھا جائے تو سامپ کی قسموں کے لئے سے کچھ زہریلے بھی ہوتے ہیں اور زہریلے نہیں بھی ہوتے تو اپنی میں آنے والی سلائٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح سے کچھ ہلپ ہو جائے گی ایڈیٹیفائی کرنے میں کہ کون سے سامپ کا کٹا زہریلہ ہو سکتا ہے اور کون سے سامپ کا کٹا ہوا زہریلہ نہیں ہو سکتا لیکن دونوں صورتوں میں میرا مشورہ کو یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ڈاکٹر سے کونٹیکٹ کریں بجائے اس کو مریض کو گھر میں رکھ کر اگنور کرنے سے پاکستان میں سنیک بائٹ بہت کامن ہے اور زیادہ تر یہ کھیتوں وغیرہ میں اگریکلچر ایلیا میں ہوتا ہے موسیلی بلوچستان میں ہوتا ہے یا پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے یہ بہت کومن سندھ میں بھی تھر کے علاقے میں اس کی سامپ کی کٹنے کی لوگوں کو جو اوبرل ریڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اب سامپ کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ مطلب کس کن حالتوں میں سامپ موسیلی کس موسم میں لوگوں کو کارتا ہے اب آنے والی سلیٹ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی تو ویسے تو موسیلی ابھی جیسے ونٹر سیزن چال رہا ہے تو سامپ اور اس طرح کے رپٹائلز جو ہیں وہ ہائپرنیٹ کر جاتے ہیں زیر زمین چلے جاتے ہیں یا لمبے عرصے کے لیے سو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسی سیزن ہے یا ایسی وجوہات ہیں جس میں سامپ نکل آتا ہے تو سب سے پہلے جو کومن قسمی ہے سامپ کی پاکستان میں وہ آپ کو بتاؤں ان میں سب سے پہلے کوبرا ہے نازہ نازہ سپیشیرز کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کریٹ سپیشیرز جس میں روسل وائپرز ہیں ساسکیل وائپر ہیں سی سنیکس ہیں ٹھیک ہے اب سی سنیکس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی تو جو یہ کوبرا کی ایک سمیں ٹھیک ہے یہ کوبرا سنیک ہے جو موسیلی پاکستان میں کومن لی پایا جاتا ہے اور اس کے بہت سے کیسیز اسپیتال میں سنیک بیٹ کے کیسیز آتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری سپیشیز ہیں وہ بھی کومن لی پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور دیکھیں موسیلی جو ہے وہ سننے میں تو کوبرا یا روسل وائپرز کی کس میں پاکستان میں رپورٹڈ کیس ہیں سج کے مطابق اب جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ سامپ کے کٹنے کا اس کو ہم ایک سیزنل بیماری بھی سمجھ سکتے ہیں کچھ خاص ایسے سیزنز ہوتے ہیں جس میں سامپ کے کٹنے کے کیسز ہنگسپیٹلز میں بہت زیادہ رپورٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کے آس پاس گھروں میں زیادہ سننے میں آتا ہے جی سامپ کو مارا گیا ہے یا سامپ نے فلانگو کٹ لیا ہے تو پاکستان میں جو پیک منٹس ہوتے ہیں سامپ کے کٹنے کے وہ جولائی اگست وغیرہ کے جو مہینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جون جولائی اگست یہ تینوں منٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں سامپ کے کٹنے کے کیسز پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کریں کہ ویدر یا فیوریبل کنڈیشنز اس میں سامپ موجود ہوتا ہے پایا جاتا ہے وہ بارش کا موسم ہے یا سلاب کا سیزن ہے ٹھیک ہے ان دونوں صورتوں میں سامپ خود زیادہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کھلی جگہوں میں دیکھا جائے تو سلیپنگ جو لوگ کھلی جگہوں میں ہوتے ہیں ان کو سامپ کے کٹنے کے کیسے زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں گوبرا کریٹ سپیشیز کے سامپ جو ہے بچے وغیرہ دیتے ہیں تو ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور مونسون ان کا بریڈنگ سیزن سمجھا جاتا ہے اور جو زریلے سامپ ہیں وہ بھی موشلی گرمیوں کے سیزن میں کاٹے کے سامپ جو ہوتے ہیں وہ موشلی زریلے ہوتے ہیں کھیتوں کی کٹائی کا موسم ایسا ہوتا ہے جسے گندمیہ سے دوسری کھیت ہیں ان کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے اس میں سامپ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور ان کے کٹے کے کیسز بھی زیادہ آتے ہیں اب سامپ کے زریلے پن کو ناپنے کے لیے ماپنے کے لیے کوئی قسم کا آلہ نہیں ہے لیکن کچھ ایسی اس کے سائز شیپ کلر پیٹرن ہے یا اس کے دانت دیکھ کر کچھ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سامپ زریلہ ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا اور اس کے لیے میں کلرز بھی ڈیفرنٹ قسم کی ہوتے ہیں وہ بھی کچھ ہنٹ دیتے ہیں تو جو کامن ریسرس ہیں جو کہتے ہیں کہ زریلے سامپ اور زریلے سامپ میں ہم کیسے فرق کرتے ہیں تو جو نون ونومس یعنی کہ جو زریلہ سامپ نہیں ہوتا اس کے دانت زیادہ تر بہت سے دانت ہوتے ہیں اس میں پینکز یعنی کہ جو شاپ دانت ہوتے ہیں دو وہ مس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو جو نشان ملتا ہے آپ نے یہ پیچر آپ پوز کر کے دے سکتے ہیں کہ جو اوپر والا ہے وہ غیر زریلہ سامپ جبکہ نیچے والا زریلے سامپ کا کٹے کا نشان ہے اس میں دو پرومینٹ فینگ مارک ساب کو ملتے ہیں اب اس کے علاوہ جو ہم زریلہ سامپ ہوتا ہے اس کی اوپر ہمیں سامپ میں پٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے فیس میں اس کے علاوہ اس کے پیپل یعنی کہ اندرونی آنکھ کی شیپ دکھائے گی اس پیچر میں آپ اس کو پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہلا سامپ ہے اس کو اور اس کے فینگ مارک سے سے کہ میں نے پہلے بتایا ہے وہ دکھائے گئے ہیں کہ وہ پرومینٹ دو فینگ مارک ساب کو نظر آتے ہیں جبکہ غیر زریلے سامپ میں جو اندرونی آنکھ پوٹا ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے اس کے علاوہ دانتوں کے نشان بھی دکھائے گئے ہیں اب اس کی زریلے پن کی یا زہر کی ٹائپس کی ہم بات کریں تو یہ کوبرا سامپ کا نیورو ٹاکسنز ٹائپ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور سامپ سے وہ دل پہ ایفیکٹ کرتے ہیں کچھ بلڈ پہ ایفیکٹ کرتے ہیں نیورو ٹاکسنز بسیکلی وہ زہر ہوتا ہے جو سیدھا ہمارے دماغ یا برین پہ اثر کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیمو ٹاکسنز ٹائپ ہوتی ہے وہ ہمارے بلڈ پہ اثر کرتی ہے اور کارڈیو ٹاکسنز جو ہیں وہ دل پہ اثر کرتے ہیں نیورو ٹاکسنز جو ہوتے ہیں وہ سامپ کا جو زہریلہ پان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اور موسٹی کومن بھی یہ ہوتا ہے یا ہیمو ٹاکسنز لیکن مسکولر سسٹم والے جو ہمارے مسل کو ڈیمیج کرتے ہیں وہ سی سنیکس ہوتے ہیں اور یہ کومن لی نہیں پائے جاتے اگر کسی کو موسٹی کیسز جو ہوتے ہیں وہ فشرز یو مچھلی پکڑنے مالے ہوتے ہیں ان کو جو سامپ کارتے ہیں وہ اس قسم کی ہوتے ہیں جسے مسل ایفیکٹ ہوتا ہے اب اس کے سمٹمز کی جہاں تک بات کی جائے تو موسٹ کومن جو سنیک بائٹس کے سمٹم ہیں وہ سب سے پہلے تو ایک ڈار اور خوف ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے الٹی ہوتی ہے ڈائریا ہوتا ہے چکر آتے ہیں پینٹنگ ہوتی ہے دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے جنرل سمٹمز کی بات کریں تو نظر میں دندلہ پانا جاتا ہے درکن بہت تیز ہوتی ہے بلڈ پوشل لو ہو جاتا ہے مسلز کی بات کریں تو مسلز میں ہمیں ٹوچنگ ویکنس فیل ہوتی ہے الٹی بہت زیادہ ہوتی ہے سانس میں دشواری ہوتی ہے رسپیری لحاظ سے اور زخم میں آپ کو بلڈنگ مل سکتی ہے پھینگ مارکس کے نشان آپ کو مل سکتے ہیں رنگت تبدیل ہو سکتی ہے سکن کی سوجن ہو سکتی ہے یہ کچھ کیسز ہیں یہ شو کر رہے ہیں یہ سب کو سامپ نے کٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ ڈیفرنٹ قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی تو اس میں ایک کیس جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ اس کی بلڈنگ اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہ آنکھوں میں اس کی بلڈنگ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے زہر جو ہے وہ جسم میں پھیل چکا ہو تو ایسا ہوتا ہے اور یہ جو وونز دکھائے گئے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ یہ بلسٹرز بن سکتے ہیں بلسٹرز خراب ہو جائیں زخم خراب ہو جائیں تو کمپلیکیشن میں آلسر بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ سامپ کی کٹنے سے اگر نیورو لوجیکلی سمٹمز کی بات کریں تو آپ کو فالج کا ٹائر بھی آ سکتا ہے اب اب ان نیکس سلائیڈز میں یہ ڈیفرنٹ قسم کے سنیک پائٹ کے کیسز ہیں جس کے بارے میں تب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامپ نے کٹا ہوئے ڈیفرنٹ ڈوکیشنز پہ بازو پہ ٹانگ پہ ہاتھ پہ یہ شو کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ پویزنس یعنی کہ ذریلے سامپ کی نشانی ہے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا اس میں موچلی آپ کو اس طرح کے دو مارکس جسم پہ دیکھنے کے لئے ملیں گے یا کچھ اب یہ بائٹ نیکسٹ یہ جو سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائٹ مارکس کا سکتوری سکن کے کلر میں بھی چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر سامپ کارٹ چاہے تو فرسٹ ایڈ کیا ہونے فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو مریض کو یا جس کو سامنے کارٹا اس کو کمفرٹیبل پوزیشن ملانا ہے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ وہ جس سے آپ اس کو کارٹا ہے اس سے کوئی بلکل حرکت نہیں دینی اور اس کی ٹنشن اور پریشانی کو ساتھ ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنے اس سے تسلی دینی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ جس سے زخم ہوتا ہے اس کو امیشہ اپنے ہارٹ لیول یعنی دل کے لیول سے نیچے رکھنا ہے اس کے علاوہ ایک بینڈج جو ہوتا ہے وہ زخم سے اوپر امیشہ کر کے آپ نے باندھنا ہے آپ کو نیکسٹ پکچر میں میں دکھاؤں گی کہ کس طرح سے باندھنا ہے جہاں سامپ آپ کو کارٹا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس حصے کو دونا بلکل بھی نہیں اور ایمبلنس وغیرہ کو کال کرنے اپنی کنٹری کے مطابق تو جو بینڈج اپلائی کرنے کی بات کی ہے یا پٹی باندھنے کی بات ہے وہ اپنے اس کو بلکل زیادہ ٹائٹ بھی نہیں باندھنا اور زیادہ لوس بھی نہیں باندھنا اس کو آپ نے اگر ٹائٹ باندھا تو اس سے پوری ٹانگ میلی یا کالی ہو کر ضائع ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور لوس باندھے گے تو زہر کے اوپر جانے جسم میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ ایک پکچر ہے اس میں دکھایا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو باندھنا یا ایک سے دو فنگر بلٹس رکھ کے آپ نے اس کو باندھنا ہے اس کے علاوہ اس کو کتنا کھلا رکھنا ہے اس کو اتنا اس طرح سے باندھنا ہے کہ کم از کم آپ کی ایک فنگر جو ہے وہ اس نوٹ کے اندر گس جائے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی ٹیکنیک ہے اور سب سے ضروری ٹیکنیک ہے جو اپنے پیشنٹ پر کرنی ہے بجائے دیسی ٹوٹکوں کے اور کسی قسم کے ٹوٹکوں سے ٹھیک ہے اس پکچر کو پوز کر دیکھ سکتے ہیں اب کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جب سام کارٹ لیتا ہیں تو ڈاکٹر مختلف قسم کی ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے تو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک سے دو گھنٹے کے وقت سے ڈاکٹر ریپیٹ کرواتا ہے تو آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے بجائے آپ اس سے کہ ڈاکٹر سے بیس کریں کہ بار بار یہ ٹیسٹ کیوں کروار رہا ہے تو وہ ٹیسٹ بار بار آپ کے مریض کی پیتری کے لئے کرواتے ہیں کیونکہ جو سام کے کاٹے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا اثر دیکھنے کے لئے بھی اور اگر وہ اثر نہ کرے تو اس دوز کو ریپیٹ کرنے کے لئے یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں اب اگر پوچھ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سام کی کاٹے کا کیا ٹریٹمنٹ ہے تو جیسے ہر زہر کے اگینسٹ ایک انٹی ونم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ زہر کو توڑنے والا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کے تو اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ذریلے انجیکشن ذریلے ذریلے سام کے کٹنے کے بعد کب اس انجیکشن کی ضرور پڑتی ہے جب آپ میں دماغی علامات ہوں آپ کی کرنی فیل ہو رہی ہو یا بلیڈنگ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو دل میں آپ کے مسئلہ ہو اس کی انجیکشن لگانا ضروری ہو جاتا ہے تو انجیکشن کیسے لگاتے ہیں تو یہ ہسپیٹل کاملہ اور ڈاکٹر اور نرس کی مدد سے یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس انجیکشن کی اثر کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور ڈاکٹر ٹیسٹ ریکمینڈ کر کے اس انجیکشن کو دوبارہ ریپیٹ بھی کروا سکتے ہیں اب یہ انجیکشن کب ریپیٹ کروانا ہوتا ہے تو اگر آپ کو پہلے انجیکشن سے کوئی فرق نہ پڑے آپ کا خون پتلا ہی رہے اور خون جمنے کا نام نہ لے اور پیشن مسلسل خون اس کا اندر سے ضائع ہوتا رہے یا دماغی علامات بہتر نہ ہو تو یہ انجیکشن دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے اب سام کے ڈسنے سے بچنے کے لئے کیا تدابیر ہونی چاہیے اس کی پریونشن کیا ہے تو اب یہ نیکسٹ پکچرز میں آپ کو میں بتاؤں گی کی آپ کو کیا کرنا ہے سام کے ڈسنے چیز سے بچنے کے لئے سب سے پہلی تدبیر ہوتی ہے جو آپ کو بنانی ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی چل لیں کہیں آگے پیچھے جائیں یا کسی کھیتوں ایریا میں جائیں پہاڑوں پہ جائیں تو آس پس دیکھ کر چلیں اور سراخوں گانا سے دور اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی دوست یا کسی قریبی عزیز کو لے کر ایسی جگہوں پر جائیں گروں میں جہاں تک بات ہے تو اپنے گروں میں جہاں سراخ ہوں ان سراخ وں تو یہ بھی ایک تدبیر ہے بجائے اس کے آپ کسی اچھے بندے کو اس کو سانی سے مار سکے اس کو فورا بھلوا لیں اب اگر آپ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں سام بہت زیادہ ہیں تو آپ مسکیٹو نیٹس استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے بیڈ کی انچائی کو زیادہ اس زخم کو سک کرنے کی کوشش نہیں کرنی زخم والی جگہ کو کٹ نہیں لگانا اس کو جلانے کی کوشش نہیں کرنی یا کوئی کسی قسم کے ہربل پیسٹ نہیں لگانے یہ ساری تجربے ہیں جو بہت لوگ گھر میں کرتے ہیں اور اس کام بگڑتا ہے بجائے سمرنے کے ٹھیک ہوپ سوپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ کچھ کوٹ ہیں جو مجھے اچھی لگی ہیں اور یہ سنیک سوپ پڑھ سکتے ہیں ہوپ سوپ کو بھی اچھی لگیں گی لائف is a game with the snakes اس کے لما no matter how many times a snake sheds its skin it will always be a snake تو یہ شو کرتا ہے کہ ایک سانپ کتنا حطرناک جانور ہے جتنی بار بھی وہ روپ بدر رہے وہ سانپ بھی رہتا ہے and in this world it is full of snakes and you should be an eagle آپ کو پتا ہوگا فیڈبیک زور دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ نیو وڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی